اس ویڈیو میں میں آپ کو دو ایسی ویب سیٹ بتانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ اپنے ویب سیٹ یا پھر اپنے یوٹیوب چینل کے لیے فریم میں لوگو بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ڈیجائن اسکل کی ضرورت نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پہلے سے لوگو بنانا آتا ہے یا نہیں آتا آپ بنی بنائے ٹیمپلیٹوں کا یوز کر کے اس میں آپ اپنی ضرورت کے حساب سے کچھ چینجز کر کے ایک نیا لوگو بنا سکتے ہیں وہ بھی بالکل فری ہاں دوستو اور اس میں ایسا بلکل بھی کچھ نہیں ہے کہ جب آپ لوگو پورا بنا لیں گے اس کے بعد ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ سے کوئی سسکرپسن وغیرہ مانگے گا یہ بلکل فری ہے اس میں کوئی بھی سسکرپسن وغیرہ نہیں ہے آپ ایسی ڈی کوالیٹی میں بلکل لوگو وغیرہ آپ کا بنائے ہوئے اچھی طریقے سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہلو دوستو میرا نام ہے گھتم جاٹ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکل اینرڈی اور چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو لیکن 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 ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرپ ضرور کرنا تو اس میں جو پہلی ویب سیڈ آتی ہے وہ ہے کینوا کینوا میں آپ کو بنی بنائیں کافی ساری ٹیمپلیٹ مل جائے گی اس میں سے کچھ پیڈ ہے کچھ فری ہے کافی ساری فری ایسی ٹیمپلیٹ ہے جس کا کیا آپ یوز کر کے اپنے لیے لوگو بنا سکتے ہیں کینوا یہ کافی پوپولر ویب سیڈ ہے جس کی مدد سے کافی سارے لوگ اپنا لوگو بینر تھامنل وغیرہ بناتے ہیں اس میں آپ کو لوگو بنانے کی سویدہ بھی دی جاتی ہے جس کا یوز کر کے آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے یا پھر اپنی ویب سیڈ کے لیے لوگو بنا سکتے ہیں تو چلتے ہم ہمارے کمپیٹری سکن پر اور دیکھتے ہیں کہ کینوا کی مدد سے آپ کس طریقے سے اپنے لیے ایک لوگو بنا سکتے ہیں ہم آگئے ہمارے کمپیٹری سکن پر اور کمپیٹری سکن پر آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے اپنے کینوا پر جانا ہے کینوا پر جانے کے بعد آپ کو یہاں پر جو سرچ بار دیکھے گا یہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے لوگو یہاں پر لوگو جو آپ سرچ کریں گے تو آپ کے پاس کافی ساری ٹیمپلیٹ آئے گی اس میں سے کچھ ٹیمپلیٹ فری ہے اور کچھ ٹیمپلیٹ پیائیر ہے آپ ان میں سے کوئی بھی فری والی ٹیمپلیٹ کو یوج کر سکتے ہیں اپنے لئے لوگو بنانے کے لیے اور اگر آپ یہاں پر لوگو کے آگے اپنا جو کی ورڈ ہے وہ سرچ کرتے ہیں ایسے آپ کو اگر ٹیکنیکل چینل کے لئے بنانا ہے آپ یہاں پر سرچ کریں گے ٹیکنیکل لوگو تو یہاں پر تیکنولوجی سے ریلیٹیڈ کافی سارے لوگو کے ٹیمپلیٹ آپ کے سامنے آ جائیں گے جن کا یوز کر کے آپ اپنے لیے ایک اچھا سا لوگو بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو گیمنگ کے لیے چاہیے تو آپ یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں گیمنگ لوگو تو آپ کے پاس کافی سارے گیمنگ کے بنے بنائی ٹیمپلیٹ آ جائیں گے جن کا یوز کر کے آپ اپنے لیے ایک اچھا سا لوگو بنا سکتے ہیں تو میں نے یہاں سے دو اچھی سی ٹیمپلیٹ چوز کر رکھی ہے ان ٹیمپلیٹ کو یوز کر کے میں آپ کو جو لوگو ہے وہ بنانا سکھاؤں گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں تو ہم آگے ہمارے کے انوا کے ہوم پیج پر یہاں پر جانے کے بعد اپنے پروجیٹ کے اپسن میں میں جاتا ہوں یہاں پر میں نے یہاں پر دو اچھی سی ٹیمپلیٹ چوز کر رکھی ہے جن کو کی میں کسٹمائز کر کے آپ کو دکھانے والا ہوں جیسے سی جو ٹیمپلیٹ ہے وہ یہ والی ہے اس کو میں کسٹمائز کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کی جگہ میں یہاں پر لکھتا ہوں ٹیکنیکل اینرڈی کے لیے اور جو سی ہے اور کی جگہ ہم لکھتے ہیں ای یہ آگے ای اینڈ ای میں اس کو تھوڑا سا جومینہ اینڈ جوم آؤٹ کر لیتا ہوں جو ٹی ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا یہاں سے بڑھا کر لیتا ہوں یہ آگے بڑھا اور میں اس کو ایڈ جسٹ کر دیتا ہوں میں ای کو تھوڑا سا اور بڑھا کر لیتا ہوں یہ میں نے بڑھا کیا اس کے بعد میں اس کو یہاں سے تھوڑا اٹھا کے طریقے سے پوزیسن میں ڈال دیتا ہوں اس کے بعد جو اوپر والا ٹیکس ہے اس کو ہم تھوڑا سا چینج کرنے والے ہیں اس کی جگہ میں لکھنے والا ہوں اپنی پینل کا نام ٹیکنیکل اینرڈی یہ میں نے یہاں پر لکھ دیا ٹیک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کی اچھا سا لوگو ہے وہ تیار ہے آپ چاہے تو اس میں اور بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا جو کلر وغیرہ ہے وہ میں چینج کر سکتا ہوں جیسے میں یہاں سے یہ والا کلر آگیا ریڈ والا آگیا یا آپ کو جس بھی کلر میں چاہیے جسے یہاں آپا لوگ کلر کلر کو پہ سکتے ہیں ساتھ ایک کلر گریڈция کو بھی آپ پہ بیگر کر کے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہی جو ایس آپ کو کسٹمائز کر دکھانے والا تھا وہ یہ جس لیکن میں لکھا ہ shaped تو ایک جو zip لاتا ہوں یا جو guarantee کر لیتے ہیں جس میں اس کا جو پوزیشن میں غرائے وہ تھوڑا بد ド 병ار ایسے ہی کر لیتا ہوں یہ میں نے یہاں سے ایسے کیا اور اس کے بعد ہم اس کو اتھوڑا سا اس طرف لیتے ہیں تھاپنے گلا اور اس کو ہم تھوڑا سا لیتے ہیں اس طرح اور جو بیک گراؤڈ میں جو لیک documentaries نےتا ہے میں اس کو یہاں پر لیتا ہوں تھوڑا اس کے بعد ہم کیا کرتا ہی اس ٹیک کو اٹھا گیا ہمارا انرجیا گیا اس کے اندر اور اس کے ہم یہاں سے اٹھاتے ہیں اور یہاں آپ پڑھا کر انرجی کے پاس میں رکھ لیتے ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے آپ اس چیز کو بینر کے لیے یوز میں لے سکتے ہیں اور جو ابھی ہم نے جو لوگو بنایا تھا اس سے پہلے اس کو آپ لوگو کے روپ میں یوز کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو ٹوٹوریل میں دکھایا اس طریقے سے آپ کے انوا کی مدد سے کافی اچھے اچھے لوگو ڈیجائن کر سکتے ہیں اور انہیں ایس ڈی ویسکرر میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور بعد میں ان کو کہیں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں دوسری ویب سٹ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے لوگو ڈوڈ کوم اس ویب سٹ کا یوز کر کے آپ بینہ کسی سبسکرپسن کے بلکل فری میں لوگو ڈیجائن کر سکتے ہیں اور بعد میں انہوں نے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایس ڈی ویغم ڈیاری閣 میں تو بینہ کسی دیر کیے چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگو ڈوٹ کوم کی اندر سے آپ کس طریقے سے ایک اچھا لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں تو چلیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو چلیے ہم چلتے ہیں ہمارے کمپیوٹر شکن پر اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں لوگو ڈوٹ کوم اور جو پہلی ایسیڈ آئیگی ہم سی کا یوز کرنے والے ہیں ہمارے لئے ایک اتحال لوگو بنانے کے لئے تو آپ یہاں پر سائنن وغیرہ کر لینا اور اس کے بعد ہم آگے کی چیزیں جو کرنے والے ہیں تو یہاں پر جو سائنن وغیرہ ہے وہ ہو چکا ہے ہمارا اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر کریٹر لوگو بے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو جس بھی چیز سے ریلیٹڈ لوگو بنانا ہے یہاں پر اس ویب سائیڈ یا پھر اپنے یوٹیوب چینل وغیرہ کا نام دینا ہے آپ کو اس کے بعد یہاں پر اس کا سلوگن یا ٹیک لائن وغیرہ ایڈ کرنی ہے اگر سلوگن وغیرہ نہیں ہے تو آپ یہاں سے سیدھے سکیپ وغیرہ کر سکتے ہیں آپ کو اس کے لئے انڈسٹری وغیرہ سیلٹ کرنی ہے جیسے ٹیکنالوجی ہو گئی 3D پرنٹنگ وغیرہ ہو گئی اگر آپ کو کافی سارے اپسن سے یہی تو آپ اس کو بھی سکیپ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کلر وغیرہ سیلٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر بلو والا کلر سیلٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم نیکسٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ فونٹ اسٹائل وغیرہ آپ یہاں پر سیلٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کوئی بھی کیورڈ وغیرہ آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں میں اس کو بھی سکیپ کر لیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس کافی ساری اپسن آئے اپنے لوگوں کے لئے اور لوگوں ہی نہیں یہاں پر آپ بینر وغیرہ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کافی ساری ٹیمپلیٹ ہے وہ بنی بنائی یہاں پر آچو کی ہے ہمیں ان میں تھوڑا سا چینج وغیرہ کر کے ہم یہاں پر اپنے لیلوگو بنا سکتے ہیں جیسے میں یہواری ٹیمپلیٹ ہے اس کو اٹھاتا ہوں اس سے اٹھانے کے بعد ہم یہاں پر آپ کو کافی ساری اپسن دیکھنے کو ملیں گے جیسے اس کی لیے لی آؤٹ وغیرہ ہو گئی یہ پھر اس کا کلر وغیرہ ہو گیا آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں اپنا سلوگن وغیرہ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں اور جو اس کے آئیکن ہے وہ اس کے لیے بھی آپ کو کافی ساری اپسن دیکھ مل جاتے ہیں جیسے یہ والا ہو گیا میں یہاں سے اس کے آئیکن کی جو سائز ہے وہ بڑھا دیتا ہوں یہ میں نے اس کی بڑھا دی ٹھیک ہے اس کی پوزیشن وغیرہ آپ یہاں سے سلیٹ کر سکتے ہیں جیسے بوٹم میں ڈالنا ہے یا آپ کو لیپٹ میں کرنا ہے یا ٹوپ میں ڈالنا ہے جیسے آپ ڈالنا چاہے اس آئیکن کو ویسے ڈال سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کا جو آئیکن ہے وہ چینج کر سکتے ہیں آپ کو کافی سارے آئیکن یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسے میں یہاں سے یہ والا آئیکن ہے وہ سلیٹ کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو آئیکن وغیرہ ہے وہ چینج ہو چکے ہیں میں آپ کو ایک بار یہ لوگو ڈاؤنلوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ ڈاؤنلوڈ ہوگا کی نہیں ہوگا بینہ سسکر اپسن کے تو آپ کو یہاں پر get لیوگو پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر ڈاؤنلوڈ کا اپسن آئے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اتنا سب کر لینے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر جو ہے پیج اوپن ہوگا اور اس پیج میں آپ کے پاس کافی سارے ڈاؤنلوڈ کے اپسن آئیں گے تھوڑا نیٹ دھیرے چل رہا ہے تو یہ ایک بار ہمیں اس چیز کو لوڈ ہونے دیتے ہیں میں آسے ایک بار ریفریش کر لیتا ہوں پیچ کو تو یہ پیچ اپنے پاس اپنے پاس اوپن ہو چکا ہے یہاں پر آپ کو جی فائل میں ڈاؤنلوڈ کرنے کا ہے آپ کو یہاں پر اپسن دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر آپ جی پی جی وغیرہ میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر الگ الگ ملتا ہے جیسے میں نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ پر کلک کیا تو ہمارا جو لوگو ہے یہاں پر ڈاؤنلوڈ میں آ چکا ہے اور ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے دیکھیں یہاں پر آپ جا کے دیکھیں گے تو یہ ہمارا لوگو تھا ہائی ریجولیشن کے اندر ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے آپ کو کوئی بھی سسکرپشن وغیرہ نہیں دینا بلکل فری میں آپ یہ لوگو بنا سکتے ہیں اور اپنی ویب سائیڈ یا پھر یوٹیوب چینل یا پھر آپ کو جہاں بھی یوز کرنا ہے آپ وہاں پر یوز کر سکتے ہیں تو آپ سب کو میری طرف سے بدائی ہو آپ نے لوگو بنانا اچھی طریقے سے سیکھ لیا ہے وہ بھی بلکل فری تو اب بھی جائیے کے نوا اور لوگو ڈاؤنلوڈ کم پر اور اپنے لیے ایک اچھا سا لوگو بنائیے اور انہیں جہاں پر بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں وہاں پر جا کر آپ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن جیسے آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارے بھی یوٹیوب چینل کی ایک پرم پر آئے گی اگر آپ ویڈیو کو انتق دیکھ رہے ہیں تو بینہ لائک بینہ شیئر اور بینہ سسکرائب کیا آپ نہیں جا سکتے تو تو کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور چینل کو سسکرائب ضرور کرنا تو آج کی ویڈیو میں تنا ہی ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی تینکیو دنیا باد